ذرا سوچیں آپ کی تھمڈلیز اتنے اچھے ہیں کہ کوئی بھی بیور اسے پہلی بار دیکھے تو وہ اس پر فوراں ہی کلک کریں گے اور یہی چیز میں آپ کے لئے چاہتا ہوں آپ ایک ویڈیو کو بنانے میں کہیں محنت کرتے ہو لیکن آپ اسے وائرل نہیں کر پاتے جو کہ آپ ریزروف کرتے ہو اگر آپ کو مجھے فالو کرتے ہو تو آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ میں ویڈیوز اپنے اس چینل پر اپلوڈ کرتا ہوں لیکن میری تھمڈل ٹیٹوریلز ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں ایک کمنٹ سب سے زرہ ہوتا ہے اور جب میں نے یوٹیوب پر اس سے ریلیٹڈ کانٹنٹ سرچ کیا تو آئیل گیلائز کہ اس ٹاپک پر ٹیک سے کوئی ویڈیو ہی نہیں ہے تو اس کے لئے آج اس ویڈیو میں میں آپ کو ایسا تھمڈل ٹیٹوریل دینے والا ہوں جس کو دیکھ کر آپ کو کہی جانے کی ضرورت نہیں ہوگی تو وقت ضائق کیے سیدھا پڑھتے ہیں پیگزل لائپ کی طرف تو پیگزل لائپ اوپن کرنے کے بعد آپ نے سب سے پر جانے ہے تھوڈڈوٹس پہ اور یہاں سے آپ نے کلک کرنا ہے ایمیج سائز اور یہاں سے آپ نے کلک کرنا ہے ویڈ پر اور یہاں پر آپ نے لیکھنا ہے 19-20 اور اس کے بعد آپ نے کلک کرنا ہے ہائیٹ اور یہاں پر آپ نے لیکھنا ہے 1080 جو کہ ہمارے تھمڈل کا سائز ہوتا ہے ٹرن اوکی یہ رہا ہمارا تھرمیل کا سائز آپ نے اس ٹیکس کو پر سیمپلی ڈیلیٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے اوکے آپ نے جانا ہے یہاں پر کلدر انہیس آپ نے سیلٹ کرنا ہے سمتھنگ لائک ڈارک گری کلدر کا بیک راؤنڈ ٹھیک ہے یہ کمپلیٹ بلیک نہیں ہے اس ڈارک گری ٹھیک ہے ڈرن آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پر ان سٹریپس اس کو آپ نے الیبن کرنا ہے ان اب آپ نے ایلفہ کی جو ویجز ہے آپ نے یہاں پر سیلٹ کرنا ہے سمتھنگ لائک 15 میں بھی آپ نے پلس کے آئیکن پر کلک کرنا ہے اینڈ ریپیٹ آپ نے کر دینا ہے فل اس ویل جو کہ ہے 15 ٹھیک ہے ڈرن یہاں تک ہمارا بیک راؤنڈ کمپلیٹ ہے اب آپ نے کلک کرنا ہے پلس فروم گیلوی اینڈ میں ڈسکرپشن میں یہ ایمیج دی ہوگی اگر آپ چاہے آپ اپنی ایمیج بھی یوز کر سکتے ہیں میں آپ کو سمجھانے کیلئے یہ بھی ایمیج یوز کروں گا بیکاوز یہ میرے پاس سب سے اچھی ایمیج ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کا سائز اپنے اکورڈنگ آپ نے سیٹ کر لینا ہے لیئرز کا سیکشن میں جا کے آپ نے اس کو لوگ کر دیں تاکہ یہ مووڈنا ہو اس کے بعد آپ نے آنا ہے یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے شیپس پر آپ نے ایسے لینا ہے سرکل اینڈ آپ نے اس کا جو سائز ہے وہ آپ نے انکریز کر دینا ہے اور آپ نے ان values کو نیٹس کرنا ہے ٹھیک ہے بلڈ ریڈیس آپ نے یہاں سے نہیں بڑھانا ٹھیک ہے دن اور آپ نے جانے یہاں پر ایسے آپ نے سکرول ڈاؤن نیچے کرنا ہے دیس ون اور آپ نے کلک کرنا ہے شیڈو پر اینیبل وائٹ کدھر آپ نے ہاں سے سیٹ کر لینا ہے بلڈ ریڈیس آپ نے فول کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس کا سائز کچھ اس طرح انکریز کر کے آپ نے ہاں پر اس کو ریکھنا ہے اور آپ نے سکرول ڈاؤن نیچے کر دینا ہے ٹھیک ہے اور آپ نے اس کو اپنے سبجک کے پیچھے لیا جانا ہے ٹھیک ہے اور آپ نے ہاں پاس یہ گلو ٹائپ ایفیکٹ ہمارے پاس آرہا ہے جو کہ کافی اچھا لگا ہے ٹھیک ہے میں ہاں پر اس کی جو اجیسمنٹ ہے سائز ان پوسیشن میں ٹھیک کر لوں گا اور آن اے ٹھیک ہے اور آپ نے اس کو یہاں سے بھی لوگ کر دیں تاکہ یہ مووڑ نو کیا تو ہاں تک ہمارا جو سبجک ہے ہے that is done. اب ہم کیا کرتے ہیں اب تیکس ایڈ کرتے ہیں. پلس ایکن پہ کلک کریں کہ اپنے تیکس پہ کلک کرنا ہے یہاں سے آپ نے اس کا سائز اگریز کرنا ہے آپ نے اسے جانا ہے آپ نے اس کو ریموف کرنا ہے اور اب میں آپ پہ لکھوں گا make this thumbnail ٹھیک ہے and you can see ہمارا پس دن ہے font میں جاؤں گا my font میں ہاں سے لے لوں گا یہاں فون ٹھیک ہے and یہ رہا ہمارا فون and اب میں اس کا سائز and position میں اس کی سائٹ کر لیتا ہوں like this لسکے پر آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پہ duplicate لیں گے ٹھیک ہے اس وقت لیر پہ آکے آپ نے کلک کرنا ہے آپ نے اس کو یہاں سے کیا کرنا ہے آپ نے تھم نیل کو ریموف کر دینا ہے and second way لیر پہ آکے آپ نے یہاں سے make this کو ریموف کر دینا ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس make this and thumbnail دو الگ الگ لیرز ہمارے پاس ہے تھم نیل پہ کلک کرنا ہے and یہاں پہ آپ نے کلر and اب آپ نے یہاں سے اس کا color select کرنا ہے something like maybe yellow because black background ہے تو yellow اچھا لگی گا ٹھیک ہے یہ طرح ہونے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے make this کو ایک اور آپ نے اس کی duplicate لینی ہے ریموف کرنا آپ نے یہ make this کو and اس بار میں ہاں پہ لکھوں گا on pixel lab alright and آپ نے اس کا size کچھ اس طرح increase کر دینا ہے تو آپ نے یہ جی طرح ہو سکے آپ نے اس کو اتنا ہی perfect and clean طریقی سے آپ نے اس کو set کرنا ہے ٹھیک ہے and آپ نے اگرین یہاں پہ جانے layers section میں آپ نے یہاں پہ ان تینوں کو select کر کے آپ نے اس والے option پہ click کر کے آپ نے ان کو ایک single layer میں آپ نے ان کو بنا دینا ہے alright and اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ابھی ہم اپنے جو text ہے اس کے لیے ہمیں ایک background بنا دیں خوبصورت سا آپ نے یہاں پہ جانا ہے انہاں سے آپ نے click کرنا ہے shapes ٹھیک ہے and now آپ نے یہاں پہ نیچے سے scroll down آپ نے click کرنا ہے یہ والا round corners جس سے ہمارا جو box ہے اس کے round corners shape بن جائے ٹھیک ہے اس کے جو corners ہیں وہ round ہو جائیں گے and black stroke لے کے آپ اس کو یہاں پر لے آؤ and اوپر سے آپ اس کو اتنا کر دو and same نیچے سے بھی and right سایڈ سے بھی اس کو اتنا لے آؤ alright tick layers section میں جا کے اس کو لے آؤ اپنے text کے نیچے and you can see ہمارا background ہمارے text کا جو ہے وہ ready ہو گیا alright and میں اس کو adjust کر لیتا ہوں and yeah آپ اس کو stroke بھی دے سکتے ہو white color and same ہم کیا کرتے ہیں کہ ابھی ہم اس کے لئے shadow بھی جس کہ بلر drop shadow جوتی ہے وہ بھی اس پر add کر لیں گے maybe like something 7 to 8 percent and color آپ اس کا same وہ ہی رکھنا جو ہم نے thumbnail والی text کا رکھاتا ٹھیک ہے yellow and میں یہاں پہ لے لیتا ہوں 7 alright and done you can see کہ ہمارا جو text done ہے اپنے again layers پہ جانا ہے ان دونوں کو select کرنا سنگل layer میں بنا لینا ہے یہ رہا ہمارا text ایک complete single layer alright so اب ہم کیا کرتے ہیں plus again پہ from gallery and miss bar youtube کے جو پین جیز میں ان کو بھی import کر دیتا ہوں ٹھیک ہے آپ نے اس کی copy لے لی 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 یہاں سے آپ نے روٹیٹ کرنا ہے یہ تنا کر کے آپ نے اس کا size یہاں پر رکھ لی اس والی کو بھی آپ اس کو تھوڑے روٹیٹ کر کے آپ top right corner map رکھ سکتی ہو جس سے ہمارے thumbnail میں ایک depth آئے گی ٹھیک ہے میں اس کو اٹھا کر تھوڑا سا نیچے لے گا ان دونوں کو بھی lock کر دیں all right so you can see it's looking so good now ہم again plus پر کلک کریں گے from gallery and pixel لگو بھی میں سے ہاں پہ import کر دیتا ہوں آپ کو یہ ساری چیزیں ڈسکرپشن میں مل جائیں گی ٹھیک ہے تو آپ اس پہ پر پر سکتے سائز یہاں پہ اس طرح رکھ لوں گا رکھ کر کے and now ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جائیں گے یہاں پر and اس کو دیں گے stroke with the wire killer and آپ اپنی recording سے آپ اپنی مرضی سے جو stroke رکھنا چاہو آپ رکھ سکتے ہو blood بھی اس کو دے سکتے ہو اور آپ نے یہ انکر پوائنٹ آپ سے کو ایجیس کر لینا آپ نے روپ جیسی آپ شیئر بنائی ٹھیک ہے آپ سو پریکٹس کریں آپ کو سمجھ جائے گی ٹھیک ہے یہ تنہ ان کے بعد آپ اس کا weight آپ نکی کر لینا آپ نے یہاں سے لینا white all right and میں س لیتا میبی seven and layers section میں جا کے آپ اس کو سب سے نیچے لینا text and logo layer کے نیچے لینا ہے and آپ سب سے چلی جائے آپ نے اس کو بھی لے کے نیچے drag and drop کر روٹیٹ کر کے میں کچھ اس طرح کی ایک روگ جیسی effect بنا لوں گ جیسے لگے گا کہ روپ سے لٹک کر نیچے آ رہے so yeah you can see یہ تک ہمارا thumbnail is complete یہ بلکل بن چکا ہے and اب ہم اس کو بہتر بنانے کے لیے ہم سکھئے کریں گے color grading in lightroom so چلے lightroom میں میں آپ کو سکھاتا ہوں lightroom open کرنے کے بعد آپ نے اپنی image جانے یہاں پر and یہاں سے آپ نے کلک کرنا ہے support as and ٹھیک ہے so آپ کے پاس جو ہے آپ کا thumbnail import ہو کر آجائے گا and اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کچھ results جو میں نے thumbnail بنائے with the same technique you can see many different thumbnails بنائیں گے yeah I hope so آج YouTube کو